پندرہ سال سے تیم مسیبت اٹھائی ہر وہ چیز کریں میں کو تکلیف جو دیئے ہیں وہ تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکریوں میں کو بہت تکلیف دیئے میں ان کے ساتھ سکھ دکھ میں ہر ساتھ دی میں ان کو میں یہ نہیں سنچی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کریں گے میں تین بچوں کو ان کے ساتھ لے کے بہت سمال کے رہی اب یہ پندرہ سال پورے پانی میں کر دیا میرا آدمی میرے ساتھ یہ مارچ سے تین مارچ سے میری زندگی خراب کر دی جو میں بہت تکلیف اٹھا رہی ہوں تین مارچ سے میں آنس تک بہت تکلیف میں ہوں ان کے ساتھ نہیں ہوں بچے میرے باپ کے ساتھ نہیں ہے میں بہت اس میں ہوں میں کو بہت تکلیف دے رہے ہوں مگر انہوں کبھی دین اچھے نہیں رہیں گے ان کو میرے انصاف دلائیے میرے لیے آپ لوگا جو بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں آپ لوگا انصاف کریے میرے بہین کو اور میرے شوہر کو دونوں کو سزا دلائیے میں میرا مہ کے پاس رہ رہی ہوں میرے دونوں بھائی ہائنڈی گی آپ ہے ان لگا میرے کو سمار رہے میری ماں سمار رہے بولکہ میں آج ہوں میں کوئی اتنے دین ہو گیا رمضان جیسا رمضان ہو گیا میں کوئی ایک کول نہیں کرے ابھی تک نہ بچوں کو پوچھے اتنے دین ہو گئے کبھی دین کچھ نہیں پوچھے میرے بچے بھی باپ پا پا کر رہے مکر میرے بچوں کو بھی نہیں پوچھے میں بہت تکلیف میں ہوں سوسرال والے چھونکا سپورٹ کر رہے ہیں میں کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ننان ان کے سیڈ ہے نندوئی ان کے سیڈ ہے جیڑ کا بچہ ان کے سیڈ ہے ان لوگ کا نام بھی بولتیوں میں زلیخہ بھی ان کی ماں کا نام ہے محمد مسرت بیگم ان کی بیٹی کا نام ہے افشانچا بین ان کی بیٹی کا نام ہے محمد امجد نندوئی کا نام ہے فرخان جیسا جیڑ کے بچے کا نام ہے جیٹ جیٹھانی کا انتخال ہو گیا میرے ان لوگوں پورے ان کو سپورٹ کر رہے میرے کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے بچوں کو ایک کال نہیں کر رہے کسی کو کوئی پوچھ رہا ہی نہیں میرے کمہ سے اتنے سال میں رہے کہ میرے کو کچھ نہیں ملا کوئی سپورٹ کر کے میرے کو فون کر کے تو نہیں بولنا نا ایسا کہ تم ایسا کرے کیا انہیں ایسا کرا وہ آدمی کچھ خیار رہے نا میں اتا کر دیا چلو نسری غلطی ہو گئی بلکہ بھی نادیم نے اور جب فتوہ دیکھ کے بھی یہ آدمی غلطی کا نادیم نہیں ہے یہ آدمی کو کڑی سی کڑی سزا دیجئے آپ لوگا اس کے لیے نا یہ بچوں کے لیے کوئی چیز کے لیے اس کو ماف مت کریے یہ آدمی اتنا خطرناک ہے انہیں دکھتا اتنا اچھا ہے مگر انہیں خطرناک بہت ہے اس کی صورت پر مجھ جائیے انہیں اللہ والی جتنا ہے نا اتنا کمینا ہے انہیں میرے ساتھ بہت بڑا دھوکات یہ آس ہوئے یہ آپ نے اپنے طرف سے کوشش نہیں کرے بات کرنے کی جی میں کری تو میگو دھمکی دیئے کہ میں پیٹرول دال کے مڑ جا رہا ہوں میرے گو جلا لے رہا ہوں یا میں تلاب میں جا کے گڑ جا رہا ہوں اب تم آئے رہے تو اس کو لے لے کیا ہو تمہا کو بھی رکھتا ہوں اس کو بھی رکھتا ہوں جب اسلام میں چپنے نہیں ہے تو اس کو رکھ کے میگو رکھ کے کیا فیدہ بہن کو رکھتا ہوں جی ہاں سگی بہن ہے میری تیسری والی بہن ہے دو بھائیوں کے بعد انہوں اچھے تیسری والی بہن ہے جی ہاں نکاح کر لیے پانچ مارچ کو ہوا تو اس کی شکایت آپ پولیس میں دیئے جی ہاں دی گھانسی بزار میں دی کب کرے آپ شکایت اس کی یہ تاریخ یاد نہیں ہے جگنے کی رات کے بعد دی میں کچھ بھی سپورٹ نہیں ملا ہوں وہاں پڑ سے میرے کو بس ہس کے مسکرہ کے یہ کیس ہے بلکہ ہس کے انہوں بھی بھیجا دیا ابھی انہوں وہاں پڑ شیئر ہو رہے ہیں میرے بھائیوں کو گنڈوں کو ادمیوں کو بھیجا کے ڈر آ رہے ہیں میرے بھائیوں کے لیے کہ آپ مار دیتا ہوں کر دیتا ہوں اس کو بلاتا ہوں بلکہ چھٹکیاں بجا رہے ہیں تو پھر میرے پندرہ سال کی زندگی میرے بچوں کی میری بچی ماشاءاللہ بالغ ہے بچہ نو سال کا ہے تیسری جوالی بچی سات سال کی ہے اس کو کوئی ایک چھوٹی بچی کو جان کرنے والا تو ایک ادمی فون تو کرتا بچوں کے لیے تو بھی بچوں کے لیے بھی فون نہیں کرا ہوا ادمی ابھی آپ کے بہن کے طرف سے انہوں کا کیا بات ہے انہوں بھی وہی چاہ رہے انہوں بھی کیا چاہ رہے اللہ ہی جانے انہوں کے دل کا حال انہوں ہی جانے مگر میگو تو یہ ہے کہ دونوں کو سزا ملنا جی میں کوئی بھروسہ نہیں آرہا جی ہاں لکھے دیئے یہ جائمیاں نیزامیاں سے نہیں ہے بلکہ میگو پیپر لکھے دیئے مگر میگو وہ چیز پہ بھروسہ نہیں ہے جو انسان اتنے دن میں کر لے کے آیا تو میرا اتنی دن کی زندگی پوری خراب ہو گئی میں کوئی اس کے لیے انصاف چاہیے آپ کے جو بھین اتنے سال سے انہوں سے بات چیف کر رہے آپ کو کچھ ایڈیا تھا جی بیچ میں ایک بار ہوا تھا ایڈیا بس اس کے بعد رفے دفے کر کے میں وہ بات دبا دی تھی تو انہوں بھی خران شریف وہے اٹھائے تھے بہن بھی اٹھائے تھے تو اللہ کو ناظر رکھ کے میں دونوں کو غلطی کو ماف کر کے میں ان کے ساتھ پھر بھی اتنے سال زندگی کری اس کے بعد بھی میں کوئی اتنا بڑا دھوکہ دی ہوں گی چالیس سال سورت سے تو دکھے چارہ چالیس کے اوپر ہی چھوں گی آپ کی بہن کی ان کی ٹوئنٹی سکس ہے آپ کی بہن سے کچھ بات چیت ہوئی پھر آپ کی جی ہاں میرے کو بہن سے بات چیت ہوئی ہم دونوں بہنوں میں بات ہوئی ہماری بہن جب مافی چاہا کے میرے کو یہ پیپر لکھے دیئے ہیں اس کے پیوی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے جب کیا ہے اس نے ان کی رائٹنگ میں لکھے دیئے ہیں انہوں گلتی ہو گئی بہن میرے سے اتی بڑی بلکہ گلتی ہو گئی بلکہ بولے بہن تو یہ پھر خازی صاحب سے نکہ ہوا مگر یہ جائز ہی نہیں ہے نکہ تو نکہ ہی نہیں ہے یہ حرام نکہ ہے یہ بول کے بولے کچھ طلاق کی بات نہیں ہوئی جی نہیں خالی انہوں ان کے طرف بول دیا موسین اور ان کے طرف سے بول دیا تو ختم ہے وہ بات پھر اس کے باو جی پھر آپ کی شعبہ پھر انسانت میں کیوں لے گیا ہو رہے تھے جب یہ نکہ ہی نہیں ہے تو بڑی بی بی راضی ہونا تو میں زندگی کرتا ہوں جب چاہتا ہوں ان کو تو میں کروں گا بلکہ میری اجازت مگر مگر میں ان کو اجازت دینا نہیں ہے تو آپ کے بہن کے طرف سے کیا ہے میری بہن بھی میرے ساتھ دھوکہ کری ہوئی ہے میری بہن کو بھی سزا ملنا آپ کی باتشی دھوئی تو آپ کیا بہلے آپ کے بہلے ہیں یہی فتح یہ لکھے کر کے دے دالے مگر میں کوئی بھروسہ نہیں ہے اسلام علیکم یہ جو ہے میری بہن ہے بڑے بہن ہے میں چھوٹی بہن ہوں یہ جامع نظامیہ سے جو فتح آیا ہے ہم لوگ کا جو نکا ہوا وہ حرام ہے نکا اور میں اب تعلقات میں رکھنا چاہ رہی ہوں اور جو فیروز ہے ان کو چھوڑ دینا چاہ رہی ہوں اگر میری آگے لائف میں اگر بیچ میں کبھی آئے کرے تو میں پولیس ایکشن لیوں گی پولیس کو بیچ میں لے کر آ کے ان کا جو بھی ہے کروں یہ نکا کہاں پر ہوئا مانی یہ نکاں مہدی پٹنم میں ہوا بہن ہے آپ کی طرف سے جو میرے طرف سے نئے تھے چاڑ جنے تھے تو آپ کے طرف سے لیڈیز کی طرف سے دو گاواہ رکھا جاتا ہے تو آپ کے دھر بشترداروں میں تھے یا پھر آپ کے جو شادی کرنے پیروز بائے تھے انہوں نے ارنج کرے تھے نہیں ارنج کرے تھے انہوں پیروز کسی اور کو لے کرے تھے اس کا کچھ نہیں تھا جی نہیں ملکہ معلوم تھا یہ بہن ہے اور پھر اس کے بہجو تو آپ ان پر مجھے آپ کو دھر آئے انہوں جی نہیں پھر آپ کو معلوم ہے آپ کے بہن کی شوہر ہے جی ہو پھر آپ کیوں ان پر سوچ ہوگی ہے پھر آپ کیوں ان پر سوچ ہوگی ہے پھر آپ کیا ریزن تھا جو آپ ان کے طرف پر رجوع ہوگی ہے جی پہلے تو میں کوئی معلوم تھا یہ نکاح حرام ہے بلکے میں کو جیسا یہ جام نظامیہ سے فتوہ آیا اس دن میں قرآن کے خسم گئی کہ میں ایندہ یہ حرکت نہیں کروں گی اور میں کوئی نہیں معلوم تھا کہ حرام ہے بلکے اور جو بھی پہلے ہوا وہ اللہ سے میں معافی مانگ دیں اب اس کے بعد جو ہے جو بھی ہوں گے تو آپ کے بہن کا ساتھ دیں ابھی آپ کے بہن نے کہے گے اور انہوں جو لکھے دیئے وہ بات ختم ہوگی جی ہم دل انشاءاللہ میں بھی مطمئن رہوں گی جب انہوں میرا ساتھ دیں گے تو میں ان کا ساتھ دیں گے ہم دونوں مل کے ان کو بتائیں گے ان کے لیے کاروائی کریں گے ان کے لیے ہم سزا دیں گے ہم دو بہنہ ایک ہو کے ان کو بتائیں گے